کہ میرے بھائی کا ہونے جا رہا ہے رشتہ مو مٹھا کرو شیک صاحب مو مٹھا کرو ٹانکیو ٹانکیو مبارکو السلام علیکم خواتیروں حضرات کیا حال چال ہیں آپ کا ایک برانڈ نیو بلوگ میں والٹ اپ کرتے ہیں دراصل آج آپ کا بھائی ایسے عداز میں بول رہا ہے جیسے اکثر لڑکے فیک آواز نکالتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ اچھا اور زیادہ ڈیفرنٹ اور زیادہ ہنسک دکھانے کے لیے بھائی نے بہت بلے لگتا ہے توبہ 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 تھارا موٹ خراب کر دیا تو ابھی پھر میں اپنی واپس آواز پر آ جاتا ہوں جو کہ میری نیچرل والی ہے کیونکہ اس آواز میں میں زیادہ دیر اپنے پیٹ کو اندر نہیں کھہج کر رکھ سکتا اور نہ ہی ساس کو کھہج کر رکھ سکتا ہوں ہاں یہ آج میں زیادہ ہاتھ ہلا رہا ہوں آپ کو علم ہو گیا ہوگا دراصل ہاتھ اس لیے زیادہ یہ والا ہلا رہا ہوں کیونکہ گھڑی آپ کے بھائی نے نہیں پہنی ہے نا ایک ڈیٹ سال سے کسی بندے نے گفٹ کیوئی تھی لیکن میں نے پہنی ہی نہیں تھی پھر آج فائنلی میرا دل کر پڑا کیونکہ آج دن بڑا خاص اس لیے پھر میں نے گھڑی بھی اچھی پہن لی یہ کپڑے بھی آج اچھے اچھے پہنے آپ کو ٹائٹل سے یا تھمنیل سے اندازہ ہوئی کیا ہوگا کہ دن کیوں خاص ہے پھر بھی میں آپ کو بتائی دیتا ہوں دراصل ابھی ہم لوگ جانے لگے ہیں شیخ صاحب جو کہ میرا بھائی میرا دوست ہے اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے لیکن یہ کہانی شروع کھپڑھانی تو ویسے یہ کوئی ایک ڈیٹ مہینے پہلے شروع ہوئی تھی بکر شیخ نے پھر فائنلی فیصلہ کری لیا تھا کہ میں جی اب شادی کروں گا اسی سال کے آخر میں مانگنیاں کی جاتی ہیں نکاح کیے جاتے ہیں پھر جاگر شادی ہوتی ہیں شادی ہیں اتنی آسان ہی ہوتی یہ ایک دو دن کا جو اس کے پیچھے ایک ڈیٹ سال کی سٹرگل بھی ہوتی ہے بھائی تب جاگر شادی ہوتی ہیں پھر یہ سلسلہ شروع ہوا دو دن پہلے پہلے وہ دیکھ لیں فرائیڈے والے دن کی بات کرو آج سنڈے ہے فرائیڈے والے دن کیا ہوا تھا یہ آپ خود ہی دیکھ لیں پہلے پھر آتے ہیں ہم لوگ واپس سنڈے کی طرف تیرے تیرے جلدی جلدی جائے نماز چلے تھینکیو الحمدللہ جمعہ پڑھ کر میں فی ہو چکا ہوں آج بہت ہی حسین قسم کی بارش ہو رہی ہے یہ بارش مجھے لگتا ہے کہ سردگیوں کو گرمیوں میں چینج کرنے کے لیے برس رہی ہے شاید کل رات سری لیکن موسم بہت تھنڈا تھنڈا خوشگوار تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے موسم تو ایسا لگ رہا ہے دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے اس ٹھنڈی تھنڈی ہوا کے ساتھ اپنا موڈ بھی بڑا خوشگوار سا چل رہا ہے بارش ہو رہی ہے لیکن میں اپنی گاڑی کا بائپر نہیں چلا سکتا بائپر اس لیے نہیں چلا سکتا کیونکہ اے ہیں میری گاڑی کا بائپر جو کہ پچھلے چار پانچ دنوں سے اکھڑ چکا ہے مطلب کہ ٹوٹلی خراب ہو چکا ہے ابھی اگر میں نے وائپر آن کیا تو مجھے یہ بتا ہے کہ اس کے اندر جو دارشاہ ہوتی ہیں اس نے میری وینڈ سکرین کو خراب کر دینا ہے اس لیے میں ٹرٹا ہوا بارش کے موسم بی بی وائپر نہیں چلا رہا ہے تمہارے میں نے کچھ پوچھا ابھی جمعے کے بعد آہستہ آہستہ دکانیں کھلنے شروع ہوتی ہیں تو جب بھی ورک شاپ کوئی کھلے گی کبھی پہلے اس وائپر کو ٹھیک کروا کر لاتا ہوں لیکن بارش کا ادبار نہیں ہے شاید ایک دو دن ایسے ہی چلتی رہے اب ایک دو دن میں بند کر گھر تو نہیں بیٹھ سکتا گاڑی بھی تو چلانی ہے نا ابھی یار میں شوز وغیرہ پہننے لگوں اور وہ کس لیے پہننے لگوں بتاتا ہوں میں شوز پہن کر بتاتا ہوں جی تو سونے ہو تو مٹرو تو سیلی ہو تو لے لی ہو تو بے لی ہو اس لیے شوز پہنے ہیں کیونکہ آج ہمارے گھر پر آ رہے ہیں مہمان میرے ایک بھائی کو دیکھنے کے لیے دیکھنے کیوں دیکھتے تو ایسے بھی رہتے ہی ہوں گے لوگ لیکن آج کچھ سپیشل دیکھنا ہے سپیشل دیکھنا یہ ہے کہ میرے بھائی کا ہونے جا رہا ہے رشتہ اس کے لیے مہمان آج گھر آ رہی ہیں اس لیے آج سارا گھر ہمارا بہت ہی زیادہ چمچمان رہا ہے یہ چیک کریں مطلب شائن شوین ساس آئیں ہیں پوری طرح سے ریڈی شیڈی میں بھی ہو گیا ہوں اور گھر بھی ریڈی ہے اور سارے گھر والے بھی ریڈی ہو گئے ہیں مہمان آ چکے ہیں یہ پھل فروٹ مٹھائی ہیں کوئی لے کر آئے ہیں اور ابھی انتظار ہے میرے بھائی کا جو کہ ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہے مہمان تو پہنچ چکے ہیں لیکن وہ نہیں پہنچا کیا ہی حیرانگی والی بات ہے ابھی مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا ہے بہت زیادہ کیونکہ اس کو پہلے یہاں پر ہونا چاہیے تھا نہ کہ مہمانوں کو پہلے یہاں پر ہونا چاہیے تھا بڑے ٹیم تے آیا نمینہ میں جہاں سکھی ہے نمینہ نہیں نہیں ڈرائیویں بہت زیادہ چل گاڑی گاڑی کر آجا بھائیو 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 اندر جلو سنو کمال وہ چائے شاہے تو لے کر آؤ اس نے چائے لے کر جانی ہے شیخ لے کر جانی ہے ہمارے ہاں رواج ہے کہ لڑکا بھی لے کر جاتا ہے بہت میں مہان اندر بیٹھے ہیں ڈرائیو میں اور سین ہوتا ہے ویسے ہی موویز میں اور سین ہوتا ہے میں چار آکے شرمانا نہیں کریں نہیں شرمانا نہیں جاتے کہ اسلام لے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم پیار پیار اسلام علیکم جو کر وہی اسی طرح کیا یہ اسی ہے یہ بلو ج رکھنے کا کیا پھر کھی پھر کیا اسی ہے میں اپنے باری پیٹ کریں پیٹ ہوں پیٹ ہوں در کریں پیٹ ہے ابھی نہیں میرے بھائی کا ڈائیٹ سے پیٹ وہ پتہ چھنا ہے لونڈا کے بارے پیٹ فون پوستہ چھنا ہے اسلام علیکم یہ پون ہے اپنے پاس ایپون رو گھڑی نہیں ہے گھڑی نہیں ہے ایسے بھی فون کے اوتے پیٹھے کیا سرورت ہے سمائی سے نہیں ہے وہ کہنا بے باپووف ہے مو بیل بھی اکڑھی بھی ہے ہاں جی انہوں نے کہنا بے باپووف ہے وہ کہنا نمبر لے ٹیم نہیں بیکھنا یہ پڑا لکھا کم ہے کتاب ہوتے ہیں نہیں ماری چوب 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 نہیں ان کو یہ نہ لگے پونگا اے برو اپر نہ کروں اے نایسے نایسے یہ چیز یہ چیز سے مار کھا گیا ہے نہ کے بال نہیں اتارے تو چاٹا موسیقی ستار ہے اور میں گاڑی میں بیٹھ شکا تھا لیکن میں باہر آئے ہوں کیونکہ ریڈی تو پورا ہو گیا ہوں لیکن ایک چیز مس کرتا اور وہ چیز ہے پرفیوم لگانا ریڈی شیدی بندہ ہو جاتا ہے لیکن آپ میں سے خوشبو بھی آنی چاہیے نایار پہلے 90% ریڈی ہوا تھا اب پرفیوم لگانے کے بعد 100% ریڈی ہو گیا ہوں ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو 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 بھیجی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں بیڈی بوئی مو میٹھا کرو شیخ صاحب مو میٹھا کرو تانکیو تانکیو مبارکو مو میٹھا ہو رہا ہے مو میٹھا ہو رہا ہے پہتے بکڑو یاڑی لگ رہی ہے چاہ دو کیا کھانا کیا ہے بتا دو تم بھی کچھ بھی چلے گا کچھ بھی چلے گا ہاں جی ہاں جی ہاں آج کچھ بھی کھا لے گا ہاں بھائی 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 کھا لے گا اس کا بھی مو میٹھا ہو رہا ہے اور رسم ادا کی جا رہی ہے یہ جی بس چپ کر کے پکڑ لے بھائی ندیم گا چپ کر کے پکڑ لے گا سالو جی تم مو میٹھا کرو کڑی لگیا کھلا دو کھلا دو یار کھلا دو کھلا دو کھلا دو شیخ مگرمہ چلا شیخ وہ اس نے رس گھلا کھانا ہے کھلا دو کھلا دو شکر ہے آج مٹھائی پر مٹھائی کھائے گا شیخ کھالا ہے میں چوکلیٹ دو 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 ہاں میری مجھے میں چوکلیٹ دو 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 کون ہے چوکلیٹ ہاتھوں کو کہہ رہا ہے جی کوئی گا نہیں اللہ کا شکر ہے جی رشتہ ششتہ تو پکا ہو گیا ہے الحمدلللہ مبارک بات جی جی میں آپ کی اکسپٹ کرتا ہوں خیر مبارک بہت شکریہ اور ابھی ہم لوگ نکل آئے ہیں گاڑی کا فیول بلکل ختم ہو گئے تو میں نے کہا فیولنگ کروا لوں گاڑی کی پہلے اس کے آپ کام چیک کریں یہ واپس آتے ہی یہاں بیٹھ کر اپنے ابباج آنکھ کا بلوگ دیکھ رہی ہے اور ساتھ سمائلیں بھی کر رہی ہے یہ 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 مجھے لگا تم سو رہی ہے تم یہاں پر بلوگ دیکھ رہی ہو یہ نظر کرو ٹی وی نہیں دیکھتے چھوٹے بچے بند کرو آنکھ بند کرو ابھی جی اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ خیرو آفیس سے گھر پہنچ گئے ہیں اور کرتا ہوں ابھی لائٹس آن کیونکہ مجھے روشنی روشنی والا محول پسند ہے یہ اندھیرے والا محول یا پھر یہ اتنے بڑے رہوں میں صرف ایک آدھی لائٹس چل رہی ہونا تو وہ والا محول میرے سے برداش نکو ہوتا برداش اس لئے نہیں ہوتا کیونکہ جب اندھیرہ ہونا تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی نا مطلب نومل سا اکسردگی والا محول چل رہا ہے اور جب یہ روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے جاگر ہوتا ہے ہر طرح ایسے لگتا ہے جیسے خوشیوں والا محول ہے چلی ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کٹ آور ایکٹنگ کے ویچے پچھے رو پچھے رو پچھے رو ننگے پاؤں تو نہیں ہوں ہماری پانی کی بوٹل میں نے یہاں پر رکھی تھی وہ توڑ دی ہے میں نے بھی رکھی تھی میں نے یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھی تھی یہ پتہ نہیں یہاں پر کیا لینے آ رہی تھی شاید میرا دو چھوٹ رکھنے کے لئے آئی تھی کیا کر رہی تھی جیزل کو سیرپ بلانے لگی تھی جیزل کو سیرپ پلا دے بلاتے اس نے پانی کی بوٹل توڑ دی ہے ابھی یہ ٹوٹنا اچھا ہوتا ہے یہ اچھا ہوتا ہے آج شاید شیک کا رشتہ ہو گیا اس لئے یہ اچھے اچھے کام ہی چل رہے ہیں یار اتنی اچھی بوٹل یہ ہندووں والی چیزیں ہیں اچھا ہوتا ہے یا پھر اب شکون ہوتا ہے یہ اس طرح کی چیزیں یہ ابھی تم اٹھا تو رہے ہو لیکن میرے پاؤں پر بھی کانچ لگیا جو کہ کرچ کر رہا ہے میں دیکھتا ہوں کپڑا لے کیا باہی سے کریں کہاں سے پیچھے سے پیچھے سے کپڑا پھر بھی کانچ لے آئی ہوں یہ پکڑو پکڑو کپڑا یہ کانچ مجھے ڈیتا ہوں میں اس کو پھینک دیتا ہوں مینہ تم یہ کپڑے سے ساف کرتا ہوں کپڑے سے میں ساف نہیں کروں گا بس وہ پانی جو ہے سوکھا دو بس پانی سکھا دو یہ سائٹ پہ لگا دیتا ہوں ہاں صحیح نہیں کانچ مجھے تھی کانچ دیں گا تھوڑے سرینگے دماءہ تو نہیں لگا دیتا ہوجاں چلو آجو آجو یہ پڑا ہے کپڑا یہ دیکھو یہ وہ پھینک ہے میں نے وہاں سے اٹھا لو یہ اس کو میں ابھی بن کر دیتا ہوں یہ ہو گیا چل پیسٹ ہو گیا ایک تو بوٹل ٹوٹ چکی ہے دوسری ابھی بچ گئی ہے وہ لے کر آیا تھا ہمیں اکٹھی مارکٹ سے میں نے کہا ہم لوگوں کو رات میں پانی کی پیاس کسی دوسری بوٹل میں بھی پانی ڈال لیتا ہوں یہ دوسری بوٹل بھڑ لیا میں نے پانی کی ابھی بس اس کو نہ توڑنا یہ رکھ دیے دوبارہ اسی جگہ پر ابھی کچھ بھی اٹھانے کے لیے اس طرف آئی نا تو بوٹل کا خاص طور پر دھیان رکھنا اور جس سرب کے لیے کبل نے پانی کی بوٹل ہماری توڑی ہے وہی سرب ابھی ایدل کو پھلایا اور اس نے سارا جو سرب ہے نا میرے کپڑوں پر گرا دیا ستیان ناس کپڑوں کا دوبارہ پہنے کی قابل باقی جی ابھی آج کے بلوگ کو یہاں پر ہی انڈ کرتے ہیں اب ملیں گے کل اگنے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے don't forget to subscribe our channel like the video اور اچھے اچھے کومنٹ اور ساتھ ہی ساتھ میں بتانا ہی شاتھوں کہ آپ کا بھائی بہت زیادہ میند کر رہا ہے ڈیلی بلوگن کے مطلب ہی ڈیلی بلوگن بنانے کے مطلب ہی تو بھائی پھر appreciate کر دیا کرو آپ کا appreciate کرنا یہی ہے کہ آپ ہمارے شیئر کو subscribe کر لیں بس سمپل بائی بائی take care اللہ حافظ موسیقی